بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم مہویش آیاز بچے آج ہم چپٹر نمبر ایٹھ بلڈ کو فردر ڈسکس کریں گے بچے ہم نے آج پڑھنا ہے انیمیا انیمیا کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں ہیموگلوبن لیول کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جو نمبر اف آبیسیز ہیں وہ بھی باڈی میں کم ہو جائیں گی تو ہیموگلوبن کا لیول کیوں کام ہوتا ہے کیونکہ ہماری باڈی میں آئرین کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے تو جو پرسن ہے وہ انیمیا کا پیشنٹ بن جاتا ہے بچے اب ہم پڑھیں گے انیمیا کی ڈیفینیشن اب انیمیا کیا ہے کہ انیمیا میں بھی ڈیفائنڈ ایز ڈیڈکریز لیول آف ہیموگلوبن بلڈ بلوہ دی ریفرنس لیول فور دی ایج ان سیکس آف انڈیویجول بچے کیا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں بلڈ کے اندر ایک نورمال ہیموگلوبن لیول ہوتا ہے جب ہمارے بلڈ کے اندر ہیموگلوبن لیول کم ہو جاتا ہے ریفرنس لیول سے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری باڈی انیمیک ہو جاتی ہے بیسیکلی جو ہمارا بلڈ ہے وہ اکسیجن کو ٹیشوز اورگنز کی طرف کیری نہیں کر سکتا اور اس کے ریزرڈ میں کیا ہوگا کہ پین اور فٹیغ تھکاوٹ فیڈ ہوگی اب ہم چلتے ہیں اس کی کلاسیفیکیشن کی طرف بچے کاؤز کیا ہوتی ہیں بیسیکلی انیمیا کی کہ ہماری باڈی سے یا تو سڈن لوس ہو جائے گا بلڈ کا یا آر بی سیز جو پرڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں وہ پرڈیوس نہیں ہوتے کسی بھی پرابلم کی وجہ سے یا پھر آر بی سیز ڈسٹرائے ہونا شروع ہو جاتے ہیں باڈی میں کسی بھی ڈس آرڈر کی وجہ سے اب ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے بلڈ لوس انیمیا بلڈ لوس انیمیا کیا ہے کہ ہماری باڈی میں بلڈ لوس ہو جاتا ہے کسی بھی انجری وغیرہ کی وجہ سے تو دیکھیں اس کی دو ٹائپس ہیں کہ ایکیوٹ پاسٹ ہیمریجک انیمیا اور دوسرا ہے کرونک ہیمریجک انیمیا بچے جو ایکیوٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے باتہ سڈن کہ سڈن لوس ہو باڈی سے بلڈ کا تو ایکیوٹ پاسٹ ہیمریجک انیمیا کہ ایسا ایسے انیمک کنڈیشن جس میں سڈن باڈی میں سے لوس ہو بلڈ کی اس میں سب سے پہلے ٹراما آ جاتا ہے ٹراما کیا ہے فیزیکل انجری ہے اور سرجری ان دونوں کنڈیشنز میں کیا ہوگا کہ باڈی انیمک ہو جائے گی دوسرا ہے کرونک ہیمریجک انیمیا کرونک کیا آتا ہے کہ لونگ ٹرم کنڈیشن لونگ ٹرم کنڈیشن کی بیس پر ہماری باڈی انیمک ہو جاتی ہے سب سے پہلا آتا ہے پیرسٹک انفیسٹیشن اس میں کنڈیشنز ہیں پیرسٹک انفیسٹیشن کیا ہے کہ وہ پیرسٹک ڈیزیز جو کسی بھی انیمل سے ہوگی جس لائک آرٹسروپورڈ آرٹسروپورڈ میں لائس وغیرہ آ جاتی ہیں اور وارم جس لائک ہک وارم ٹھیک ہے اور ملیگننسی ملیگننسی کیا ہوتی ہے کہ پریزنس آف ملیگننٹ ٹیومر کہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیومر یا کینسر ساتھ علیہ ٹیشوز کو بھی انفیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب نیکسٹ ہے بلیڈنگ ڈیس آرڈر یہ بھی کرانک ہمریجی کینینیا کا ہی ایک پوائنٹ ہے جس میں بلیڈنگ ڈیس آرڈر کیا ہوتا ہے کہ جس میں یا تو بلیڈ کلوٹنگ پروپر نہیں ہوگی یا پھر بہت زیادہ بلیڈنگ ہوگی انجری یا کسی بھی سرجری کے بعد بچے اب ہم نیکس سلائیڈ کی تب چلتے ہیں جس میں نیکسٹ جو ہماری کلاسیفیکیشن کا پوائنٹ ہے کہ انکریز ریٹ آف ڈیسٹرکشن آف آرڈیسیز جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری آرڈیسیز ہیں ریڈ بلیڈ سیل ہیں بلیڈ کے اندر وہ ڈیسٹرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان کا ریڈ ڈیسٹرکشن کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس لائک ہیمولیٹی کنیمیا ہیمولیٹی کنیمیا میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے آرڈیسیز بند رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آرڈیسیز ڈیسٹرائی ہو رہے ہوتے ہیں اب نیکس پوائنٹ ہے ایمپیرڈ ریڈ سیل پروڈکشن کہ آرڈیسیز کی پروڈکشن ٹھیک نہیں ہو رہی تو کیا ہے کہ اس میں ایک تو یہ ہوگا کہ دیسٹرکنس اور پرولیفریشن اور ڈیفرنسیشن آف سٹیم سل اب بچے سٹیم سل دیفرنسیشن کیا ہوتا ہے کہ ایک سل کی چینجنگ ٹو آ مور سپیشلائز سل ٹائپ کہ ایک سل مزید سپیشلائز سل میں چینج ہو جاتا ہے تو اگر اس میں بھی ڈیسٹرابنس ہو رہی ہے کہ ایک سپیشلائز سل کی فارمیشن میں ڈیسٹرابنس ہوگی اور پرولیفریشن کہ پرولیفریشن کے کیا مطلب ہے کہ جو ریڈ سلز ہیں وہ نمبر میں انکریز کرتے جائیں گے تو ان میں بھی اگر ڈیسٹرابنس ہو تو جو ریڈ بلڈ سلز کی پروڈکشن ہے وہ کیا ہوگی کم ہوگی اور اس میں نیکسٹ آ جاتا ہے اے پلاسٹیک انیمیا بچے اے پلاسٹیک انیمیا کہہ ہے کہ جتنے بھی بلڈ سلز ہیں ہمارے باڈی میں ان تمام کی ڈیفیشنسی ہو جائے گی اور ریڈ بلڈ سلز یا جتنے بھی سلز ہیں وائٹ بلڈ سلز پریٹ ریس ان کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ریڈ بون میرو ہے وہ ان سلز کو پروڈیوس ہی نہیں کری بنا ہی نہیں رہی اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے پیور ریڈ بلڈ سلز اے پلاسٹیک انیمیا دیو ٹو رینل فیلیر اگر رینل فیلیر ہو اس کی وجہ سے بھی ریڈ بلڈ سلز کی پروڈکشن کم ہوگی اس کے علاوہ انیمیا دیو ٹو انڈوکرائن ڈیس آرڈر انڈوکرائن ڈیس آرڈر بسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے گلینڈز ہیں وہ انڈوکرائن ہارمونز کی پروڈکشن یا تو بہت زیادہ کر دیں گے یا پھر بہت کم کر دیں گے تو بھی پیشنٹ انیمیک ہو جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیسٹرابنس آف پرولیفریشن اینڈ میچوریشن آف آر بی سیز کہ آر بی سیز کے مچور ہونے میں اور اس کے نمبرز کی انکریز میں کرنے میں بھی ڈیسٹرابنس ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس پہلا پوائنٹ ہے ڈیفیکٹیو ڈی ای نی سینٹسز ڈیفیکٹیو کیا ہوتا ہے کہ ایمپرفیکٹ اگر ایمپرفیکٹ ڈی ای نی سینٹسز ہو رہی ہے تو پھر بھی پیشنٹ انیمیک ہو جائے گا اور اس میں کون سی کنڈیشن ہیں کہ یا تو ڈیفیشنسی ہو جائے گی یا پھر ایمپیرڈ یوٹیلائزیشن ہو جائے گی وائٹمن بی ٹوالف اور فولیک ایسٹ کی اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیفیکٹیو ہیموگلوبین سینٹسز اس میں کیا ہوگا کہ ایمپیرڈ ہیموگلوبین سینٹسز ہوگی جس لائک اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفیکٹیو ہیموگلوبین سینٹسز کس وجہ سے ہو رہی ہے یا تو ہیم سینٹسز کم ہوگی یا پھر گلوبین سینٹسز ہیموگلوبین کے اندر کم ہوگی اس وجہ سے اگر تو ہیم سینٹسز کم ہوتی ہے تو آئرین ڈیفیشنسی انیمیا ہو جائے گا اگر گلوبین سینٹسز کم ہوتی ہے تو تھیلسیمیا ہ toesमیا، جس میں ربیسیز کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہے ابنومال форм اوف ہیموگلومن، جس میں سکل سیل اینیمیا آ جاتا ہے، بچے سکل سیل اینیمیا کیا ہوتا ہے کہ میوتنٹ форм اوف ہیموگلومن destruct ربیسیز ربیسیز destruct کر جاتے ہیں اور کیا ہوگا کہ بلڈ میں ربیسیز کا لیول بہت کم ہو جاتا ہے بچے, this is all about classification of anemia نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ہم فردر آبیسیز کی جو انینیا ہے اس کی کلاسیفیکیشن کو ڈسکس کریں گے تینکیو سو مچ اللہ حافظ